آج جہاں پر پاکستان کو اور مشکلات ہیں یہ ہماری اپنی پیدا کرتا مشکل ہے نیب جس کے ہوتے ہوئے حکومت کا نظام نہیں چلے گا حکومت فیصلہ کر لے پچھلی حکومت بھی نہیں کیا انٹیرم گورنمنٹ ہے یہ کو فیصلہ کر لے اگلی کر لے کہ اس ادارے کا کرنا کیا ہے اور دنیا میں جتنے ممالک ہیں یہ اس میں ایک وائد ادارہ ہے جس کا مقصد صرف سیاستدانوں کا اتصاب کرنا ہے اور آج پچیسویں سال ہے اس ادارے کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیاستدانوں کو اس ادارے نے کنوکٹ کیا ہے کتنوں کو پکڑا ہے کسی کرپشن کے ارزام میں اور ادارت سے سزا ہوئی ہے آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا تو نیب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کے تمام سیاستدان جو ہیں وہ بڑے نیک اور پار سال ہوگی کوئی کرپشن نہیں ہے سیاست کے اندر لیکن ہزاروں لوگ آج بھی جیلوں میں پڑے ان کی زندگیہ مفلوج ہیں اور یہ کیس جو ہے کیس پہ کیس بنتا ہے سالہ سال چلتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی یہ جو وقت کا زیادہ ہے جو لوگ کے زندگیہ تباہ کر رہے ہیں ادارہ اس کا کون جواب دے ہیں ہمارا سبریم کورٹ ہر معاملے کو سو موٹر لوٹس لیتا ہے بارہا سبریم کورٹ نے ججمنٹس دیئے ہیں کومنٹس دیئے ہیں کہ یہ ادارہ پولٹیکل انجنرلنگ کا ادارہ ہے یہ تصاب کا ادارہ نہیں ہے لیکن سبریم کورٹ دوسرے قوانین کو تو رد کرتا ہے لیکن اس قانون کو رد نہیں کرتا جس قانون نے ملک کو مفلوش کر دیا لاکھوں لوگوں کی زندگیہ تباہ کر دی اس کا ہم کچھ نہیں کرتے تو میں تو بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جھمبے کیس آپ نے بنائے ہیں کیسوں کو چلائیں دنیا کا مل بتائیں جہاں کیس چار چار سال چلتے ہو جو مجھ پہ پہلا ڈیپ کا کیس بنا تھا سن دو ہزار میں وہ نو سال چلتا رہا اس کو تو ابھی صرف یہ چوتھا سال جاری ہے پانچ باقی ہیں جس پانچ سے بھی باقی ہیں تو یہ کس قسم کا اتصاب ہے کون سی یہ انصاف ہے یہ آپ خود انتاظہ لگا لیں وہ جسٹس صاحب جو کیس بناتے تھے بڑی دھوے دار تقریریں کرتے تھے ریپورٹیں جاری کرتے تھے جسٹس جاوید اقبال تھا وہ گھر بیٹھیں وہ اپنے مزے میں ہے کیس وہی پر ہیں کئی جج ان اضالتوں سے ٹائر ہو کر گھر چلے گئے تو بہرحال یہ معاملات ہیں جن کے علم پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کا کیس یہ بن گیا وہ بڑا بڑا بجرم ہے حالکہ حقیقت یہ کہ ملزم بھی نہیں ہوتا جھوٹے مقدمے بنا کر اولدالتوں میں کھڑا کیا جاتا ہے حتی کی جاتی ہے پولٹیکل انجنرنگ کی جاتی ہے یہ صدارے کا کام ہے میری صرف گزارش بارہا پشلے چار سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر صدارے کو ختم نہیں کریں گے تو آپ کا ملزم نہیں چلے گا لیکن میں کونگو صرف یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ زہداری صاحب بھی اور نواشی صاحب بھی پولٹیکل لیڈر ہیں ملقاتیں سیاستدانوں کی ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اچھی بات ہوتی ہے ایک ڈائلاؤگ جاری رہنا چاہیے اور آج ملک کے وسائل کا حل بھی یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کی سیاست میں سیاستدان اسکری قیادت اور جو ہماری جوڈیشل لیڈرشپ ہے ان کو بیٹھ کر آگے کے راستے کا تحیون کرنا پڑے گا ورنہ یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا الیکشن عام طور پہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے لیکن جو تفریق جو انتشار آج ملک میں ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر آگے کے راستے کا تحیون نہیں ہوگا ملک کے معاملات نہیں چلیں گے سر آپ کو آج یہ نوستدیکی صاحب نے دعوت دی ایمکیم کی تو وہ قبول کرتے ہیں نہیں وہ کھانے کی دعوت میں نہیں دی آپ کا سیاست سے مستقبل وابستہ ہے پارٹی سے الیکشن میں نے پہلے کہا ہے میں اس الیکشن کا ان حالات میں قائل نہیں ہوں جو الیکشن عوام کو کچھ نہ دے ملکی تکلیف میں اضافہ کرے جس میں کوئی آگے کا راستہ نظر نہ آئے آج جو جماعتیں الیکشن لڑیں گی سب اقتدار میں رہ چکی ہیں کیا پیغام لے کر عوام کے پاس جائیں گی ملک کی مسائل کا کون سا حل لے کر جائیں گے اس کو پہلے اس کا تحیون کرنا ضروری ہے سر آپ نواز شریف صاحب سے اور عاصف زدداری صاحب سے سب سے مایوس ہیں تو کس کو چاہتے ہیں کون آنا چلے میں مایوس نہیں ہوں میں صرف یہ ذکر کیا ہے کہ آج ہر جماعت پچھلے دو سال کے اندر لمبار سانہ نے اقتدار میں رہ چکی ہے آج ملک کے مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے یہ صرف ایک اتحاد اور اتفاق میں اس کا حل ملے گا ورنہ الیکشن آپ کو مزید انتشار ہی دے گا تو کیا آپ کی سیاسی بصیرت کیا دیکھ رہی ہے آئندہ الیکشن سے پہلے عبران خان صاحب باہر ہوں گے یا پھر ان کی پارٹیز الیکشن سے ہی باہر جا رہی ہیں سیاسی لیڈر اندر باہر ہوتے رہتے ہیں ان کا پیغام اور سپورٹ اگر عوام میں ہو تو وہ رہتی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی اقتدار میں رہی ہے ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت تھی انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھے نہیں لیکن ایک بڑی جماعت تھی تو یقیناً ان کا ایک رول ایک مقام ہے سیاست کے در حجر سر نواز شریف پر آپ کے اندر بھی رہے ہیں وہ جب سے واپس واپس آئے ہیں کیا آپ ان سے واپس آئے ہیں نہیں میری رندن میں آنے سے دس دن پہلے ملقات ہوئی تو اس کے بعد ملقات نہیں آپ کو بلائیں نہیں ہے خود نہیں گئے سر آپ جی آپ کو بلائیں نہیں ہے خود نہیں گئے مجھے بلائیں گے تو چل جاؤں گا میں پارٹی کے معاملات میں میں نے اسریفہ دے دیا تھا پارٹی کے آہ آہ قدے سے تو میں کسی مشاہروں میں شامل نہیں ہوتا سر آپ پارٹی میں بھی رہے ہیں کہ واپس آ جائیں نور لگ میں تو چلے جائیں کہ واپس ہو جائیں میں نے واپس آ جائیں یا نہ آنے میں نے ضرور بات یہ کی ہے کہ میں اس الیکشن کا قائل نہیں سر آپ پارٹی میں بھی رہے ہیں آپ کو حضیر اعظم بھی نواز شریف صاحب نے کیا تو آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ بلگ سے آئیں میں پارٹی سے میں پینتی سال سے رہا ہوں پارٹی کے ہر اچھے گرے وقت میں اس کے ساتھ رہا ہوں اور میاں نواز شریف صاحب سے ایک ذاتی تعلق ہے ایک رشتہ ہے ایک عزت کا عزت کا رشتہ ہے اور وہ برقرار رہے گا اس کا شاصل سے تعلق نہیں ہے آپ پروری کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ فیر الیکشن ہوں گے میری دعا ہے کہ فیر ہوں گے فیر نہیں ہوں گے تو جو ستر میں ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہو رہا ہے آج اگر ملک کی حالات جہاں پر ہیں اس میں انفیر الیکشن کا الیکشن کی چوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر ہم نے آج بھی سبق حاصل نہیں کیا تو آگے بھی آپ کو خرابی ہی ملے گی اچھا سر یہ بتا جائے گا کیا سمجھا جائے کہ شاہد خاکان عباسی جو ہیں وہ سیاست سے الگ ہو گئے ہیں یا اپنی پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں شاہد خاکان عباسی ایم کیم میں نہیں ہے